موسیقی دنگی پھر بھی سنڈے وال دن سنڈے کو فنڈے بنا دیتے ہیں تو آج ہمیں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ شاید بتانی بناتے ہو نا بناتے ہو بعض بناتے ہوں گے یہ ہے ہماری ایک سپیشل ڈش ہم لوگ چکوال میں چکوال کے ہیں تو چکوال میں یہ بہت بنائی جاتی ہے اکثر لوگ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے برنجلز ان کو پہلے ہم نے چولے پہ میں نے یہ صاف کر لیا مجھے یاد نہیں رہا دکھانا جب آپ پھر دوبارہ بناؤں گے پھر اب سے لازمی شیئر کروں گی چولے کو جلا کے اوپر برنجلز رکھ دیتی ہوں بینگن یعنی کے ان کو رکھ کے جلا لیتی ہوں پھر ان کا چھلکا اتا لیا جاتا ہے میں چھلکا ان کو پھر پانی میں اتارتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح پانی میں ان کو جلتے ہوئے کو رکھ دیا جاتا ہے پھر اس طرح ان سے چھلکا اتر جاتا ہے اور چھلکا اترنے کے بعد پھر اس طرح یہ ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کو کسی چیز سے پیس لیں گے بلنڈر میں آپ نے نہیں پیسنا کیوں بہت لیکوڑی ہیں آپ اسے فوق سے پیس لیں اچھا سا اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے باقی جو ایڈ چیزیں ایڈ کرنی ہیں گریڈینٹ سپائس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آج تو لائٹ سے صبح سے ہی آپ ہیں تو سب کا فون آ رہا ہے جہاں بھی فون کر رہے ہیں کہ ہمیں لائٹ آف ہیں تو پتہ نہیں ہے اس کوئی لائٹ کا ایشیو بنا پہلے آئی ہے پھر دوبارہ سے آپ ہو گئی ہیں تو ہم لوگوں نے سولر لگوائے ہیں تو پلیز آپ بھی سولر لگوائیں تاکہ بہت بچے چھو دیتی ہیں اور اسے یومدار ہے اور کل بھیجنی مہنگی ہے اسے کافی بچے دو دیتی ہے اب نہ میرے گھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو چیزیں میری واپٹا پہ نہیں ہیں اور اب لائٹ بھی آف ہے لنکہ لیکن سب کچھ چل رہا ہے جنہی آپ کے لائٹیں چلانا چاہیں پنکھیں چلانا چاہیں میرا فریج بھی سٹم سولر پہ چل رہا ہے یہ اور میں دکھاتی ہوں کو یہ دیکھیں بڑی LCD بھی سولر پہ چل لیا ہے وارٹر ڈسپنسر بھی میرا سولر پہ چل میں آپ کو سنیم پر جائے��들ہ کرنا چل رہا ہے جو کہ مرائی میں مک کرے لائٹ رہے گھلا ہے so Państ Pixel جانب ہو کہ مرائی میں چلی کے بھی سیاد کی بھی ایٹی چلیرisc ایٹی indeed میں جو میرے vr sots اور دیکھیں بھییڈ ہی بیٹری اچھokه بڑی بیٹری democratی بھیکنی بن س stuck بھی جونر کے لئے جنب سولر میں اپنوں کی بھی بھیجام ہوتے ہیں اچھے صرف آپ کو اسے چلیران کی بھیجام PH weed میں یہ ساتھ ہی سولر کا کوئی کیا ہے سارا یہ میری اسمن کو بڑا ہی شوک ہے انہوں نے یہ سارا کیا ہے تو میں ہم یہ اوپر چت پر جاتی ہوں آپ کو سولر پریڈز بھی دکھاتی ہوں جن سے ہم اتنا فائدہ لے رہے ہیں تو اگر زیادہ لائٹ کا ایشو بن جائے تو پانی بھی کام ہو جائے تو ہم موٹر بھی اس پر سولر پر چلا جاتے ہیں اچھا جی فرین آپ ہم لوگوں کو چت پر جانے رہے ہیں یہ دیکھیں کہ سیریو میں نے پانی کی بطل بھی رکھیں اور ساتھ ہی ہم لوگ یہاں سے چھت پر جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم شاہزے بھی چھت پر جا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم لوگ وہ وارٹر اور مینر وارٹر جو کر دیسے ہیں میدے بھی رکھا مسئل نہیں تھا یہ دیکھیں در یہ میں نے چھوٹے چھوٹے آٹیفیشل پلانٹس رکھے میں ہیں سیڈیوں پر یہ نا آرام سے دھل جاتے ہیں اچھے لگتے ہیں نہیں تو دوسرے پلنا پہتے ہیں ان کی دیکھوال بھی کرنے مشکل ہوتی ہے تو میں گرانج برہ میں اس طرح ہم لوگ نے یہ دیکھیں سارے آٹیفیشل رکھے میں یہ دیکھیں اس طرح چلیں جی ہم جا رہے ہیں سیڈیوں پر یہ دیکھیں میری چھوٹی سے ہم نے مونٹی بنائی بھی ہے اس کو ہم نے اتنا صحیح نہیں کیا وہاں کیوں چھوٹی سے بلکل کیوں ہم نے کچھ اٹھ سے پاس اوپر اگر پورشن بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں اس لیے فیلہ ہم نے اس کو ایسے چھوڑ آبا ہے میرا سانس کبھی پھول کر کیونکہ اٹھایا تھا ہم آگے ہیں چھت پہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ تین پلیٹس یہاں سولے کی لگائی ہوئی ہیں اور دو یہ مونٹ پر بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں دیکھیں ان کا کتنا فائدہ ہے یہ سورج کی روشنی سے ان کی تمنائی سے یہ سب کو کتنا اچھا ہو جاتا ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں دارے بجلی کی بچت ہے تو یہ آپ لوگ لازمی لگوائیں اور اس سے فائدہ لیں کیونکہ پاکستان میں تو پتا ہے مہنگھائی اور بجلی آنے والے سوالوں میں اور مہنگی ہوتی جائے گی تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم لوگ کیوں یہ کو ٹرائی کر رہے ہیں فیلل ہم لوگ ان میں لگا رہے ہیں فیلل پودے یہ کچھ شملا میرے سے اور برنجلز یعنی بینگن کے پودے پر لگائے میں ہے تو یہ تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں اگر یہ گروہ کر گئے ان میں پھر ہم لوگ ان کا اچھا سا چھت پر بڑی بڑی اور کیاریاں لے کے پھر ہم لوگ اس کا بھی ہم بنایا کام کریں گے یہ دیکھیں دیں میرے چھت بھی کافی دارہ بڑا ہے تو وہی مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں نے دکھانا تھا کہ سولر پلیٹس لگائیں ان کا بہت فاجہ دھتا ہے اور میں اکثر وہی بہمتاری تھی کہ اکثر لائٹ آف ہو تو ہم لوگ موٹر بھی اس پر چلا سکتے ہیں میرا دیکھیں نیچے وارٹر ڈسپینسر ہے یعنی کہ آئرن اگر آپ چلانا چاہیں چھوٹی سمن رکھی بھی ہے سولر کے لیے سپیشل ہوتی ہے فریج LCD سب کچھ میرا اس پر چل رہے اور UPS چارج ہو رہا ہے جب آپ شام پانچ میچ چارج ہوتا رہے گا سال سال یہ چیزیں چلتی رہیں گی پھر اگر لائٹ آف پھر بھی نہ آئے تو پھر اس کلابہ بھی مرا UPS کافی در چلتا رہتا ہے تو اس طرح یہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور ان کو ہم لوگ سال 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 کر رہے ہیں میرا اسپینسر دو تین دن چھوڑ کے تو آکے ان کو صاف کرتے رہتے ہیں اس لیے دیکھیں صاف کرتے ہیں ہر چیز کی کیر کرنے چاہیے کیونکہ جب کیر نہیں کریں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گے دیکھیں شازیب بڑی شیطان کر رہا ہے چلیں جی ہم لوگ نیچے چلتے ہیں نیچے چلتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں کیونکہ بچوں نے بھی آنا ہے تو کھانا ریڈی کرنا ہے تو چلو شازیب نیچے چلیں چلیں جی ہم اب اسپینوں سے نیچے جا رہے ہیں تو دیکھیں میں نے سیوریو پہ بہت اچھا سا ماربل لگوائیوہ تھا چلیں جی شامیر اور اس کے پاپا نے سائیکل بھی رکھی ہوئے سائیکلنگ کرتے ہیں کیونکہ ہیلتھ کے لئے سائیکلنگ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ شامیر پیچھے بہت زیادہ فیٹی ہو رہا تھا تو پھر ہم لوگ نے سائیکل لی اس کو سپورٹ سائیکل لے گئے دیکھیں سائیکلنگ میں رکھیا کریں جیسے ویڈ ویڈ کام ہوا اور معاشر واقعے 2-3 منٹس ہو گیا اس کو ویڈ کافی کام ہو گیا اور سرم ہویا اور ہائیڈ بھی زیادہ ہو رہی ہے ادھر دیکھیں شاہ دیب اب چلت سائے دیکھیں میرا جو ممبائل کا سٹینڈ ہے اس کو دیکھیں کیا اس کو ظلم ڈھانے لگا ہے شاہ دیب یہ کیا کہہ رہے ہو چلیں جی چلیں جی ہم کھانا بناتے ہیں کیونکہ بچوں کھانے کے ٹائم ہوگا پھر بچوں نے آتے ہی شور مچھانا ہے کیونکہ بھوگ لگی ہوئی ہے کیونکہ کھانا کھا کے آکے ہم لوگ 1.5 hour یا 2 hour ہم لوگ ریشت کرتے ہیں پھر بچے اٹھ کے شام کو پڑھائی ویڑ کرتے ہیں میں بچوں کو خود ہی گھر میں ہی پڑھاتی ہوں کیونکہ بچے میرے ٹوئیشن نہیں لیتے کوئی کچھ نہیں لیتے اچھا جی فرینڈز آپ کے ساتھ ایک اور بھی میں نے مشورہ کرنا تھا آپ مجھے ایک منٹس بوگز میں بتائیں میں نے آپ سے ڈسکاس کی تھی کہ جو چھوٹا روم ہے میرا بڑا افیشن بڑا تو میں اب اپنا پولر سے میرے دل ہے کہ میں سیٹ کرتی ہوں سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے پولر کا یعنی کہ میں نے سیکھا بھی ہوئے کافی ذرا میری سسٹر کا چکوال میں پولر ہے بہت ہی بڑا یعنی کہ اس میں پولر بنائیب ہے شانزلیزے کے نام سے ہے اس کا تو ماشاء اللہ یعنی کہ وہ تو ان کا تو ماشاء اللہ ایسے چل رہا ہے وہ ان کا یعنی پولر نہیں ان کا سیلون ہے تو وہ ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا چل رہا ہے تو میں کبھی اب چکوال کی تو میں آپ کو ان کا پولر کا وزٹ کروں گی ان کے پاس ماشاء اللہ لڑکیں سیکھنے والی سکھانے والی ان کے پاس ماشاء اللہ یعنی کہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ ان کے کسٹمرز بہت ہوتے ہیں یہ ڈاکٹرز بہت رہا ہوتے ہیں تو چکوال کے آس پس کے لئے میں بہت ان کا پولر ہے اچھا ہو رہا ہے ایک ہوتا کوئی امید ہے کوئی ایک ہوتا کوئی اور ہوگا کیونکہ فیلنہ وہ بہت جانے اچھا ان کا پولر چل رہا ہے تو اس لئے میں نے بھی سوچا کہ میں ہم پولر بناتی کیونکہ مجھے بھی کافی زیادہ سیکھا بھی ہوئے ساتھ سیکھتی بھی رہی ان سے بھی تو کافی زیادہ معلومات ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتی ہوں تو مجھے بہت تو انشاءاللہ جل دی پولر سٹارٹ کریں گے اور سیٹنگ میں کرتی ہوں پھر آپ سے شیئر کروں گے انشاءاللہ اچھا جی ہم پینڈز میں نے آپ بتایا تھا آج ہم لوگ بنالے لیں گے برنجل کا بھر تھا یعنی کہ مہنگن کا بھر تھا تو اس کے لئے برنجل کو میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے تو اب اس کے لئے آپ کو چاہیے گرین انین یہ دیکھیں گرین انین اس طرح میں نے بریگ کٹ کر لیا اور یہ چاہیے ٹمیٹو اور چلیز یہ بھی میں نے اس طرح کٹ کر لیا تو یہ دیکھیں تماتر میں نے بڑے بڑے کٹ لیا تماتر تھوڑے اس میں زیادہ ڈالیں گے گرین انین بھی از میڈیم سے اینا 3 تھے تو میں ڈال لیا اب ان کو میں میش کر لیتی ہوں برنجلز دیکھیں فورک کے ساتھ اس طرح آپ لوگوں نے میش کر لینا اچھا یہ فورک کے ساتھ ایزی لی میش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو لے کے اس طرح میش کر لینا اس طرح فورک کے ساتھ ان کو ایزی لی یہ ہو جاتے ہیں یہ آپ کبھی بنائیں گھر میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ سردیاں اس موسم میں بہت اچھا لگتا ہے یمی سا لگتا ہے بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں آجے فرینڈ جی دیکھیں میں نے ان کو میش کر لیا فورک سے سارا یہ میش ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ ریڈی کرتے ہیں ان کو کڑائی میں ہرجی ڈال کے ریڈی کرتے ہیں چلیں جی اب میں بنائنے لگی ہوں یہ دیکھیں مرنجل کا بردہ یہ دیکھیں کڑائی کڑائی میں نے رکھ دیا اوپر چھولے پہ اور فلیم میں نے کلیا ہے ماما 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 کڑائی میں ڈال لیا اویل ڈال لیتے ہیں یہ لیے اویل ڈال گیا اور اب ہم لوگ باقی چیزیں ڈالتے ہیں آپ گرین انگین کو کریں گی گرین انگین کو بلکل اپنی لائٹ سے کرنا زیادہ نہیں ان کو کرنا کیونکہ ان کا کلر برا خراب ہو جائے گا اور ان کی غزائیت بھی ساری خراب ہو جاتی ہے تو آپ ویڈی ڈال کو اس طرح بنائے کریں کہ آپ کی ویڈی ڈال بھی ہری بھری رہے اور ان کی غزائیت بھی بھرپور رہے اور وہ کھانے میں بھی یمی رہے اچھا فرین اویل گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں ڈال لیں گرین رہے کریں آج اچھا یہ لائٹ آف ہے لیکن سولر پہ میں نے اگزاوز بھی چلایا بھا ایزی رہے کیونکہ ہوتو کو بھی ہم نے سولر پہ کر دینا یہ تھوڑا سا آسی ہے اس وجہ سے نہیں کر رہے تو جیسے ہوتا 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 ہوتو بھی ہم لوگ سولر پہ کر لائیں اس طرح آپ لوگ سولر سے کافی فائدہ رہ سکتے ہیں جب اللہ اللہ نے ہمیں اتنی سورج کی روشنی دیوی ہے تو کیوں نہ اسے فائدہ لیا جائے سکتے ہوتا 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 دیوی دیوی خوبصورت لگ رہا ہے اچھے فرینڈ تمائٹو ہوگی اچھے ماش اب اس پیس اس اس میں ریڈ میرچے دوسری میرچے 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 ڈالوں گے یہ اس طرح لال کٹی میرچے میرچے ڈالیں گے اور تھوڑی سی turmeric ڈالیں گے حلدی اور کچھ دھنیاج میں ڈالیں گے 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 یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈالوں ڈالیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے تھوڑا سا بھون ہے زیادہ نہیں کرنا اور تمام کو اسے ساتھ کر دیں تاکہ میش ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح یہ بہت ایزی ہوتا ہے بنانا اور یہ اتنا ڈالیشیز ہوتا ہے یا بنانا ٹرائی کرنے اور سردیاں یہ موسم میں زیادہ اچھا اچھا برینجل یہ دیکھیں اچھا برینجل اچھا پیشن پیشن ڈالیں گے وہ برینجل اس میں ڈالیں گے میں اچھا برینجل پیشن میں اپنا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کانچ کے جہاں رکھے ہیں جن میں اپنے سال ریڈ چلی پیوپ آرڈر اور کھوچھ دھنیا یہ چائے ہوتی ہے چائے کی پتی ہوتی ہے اور یہ شگر اور یہ دیکھیں سبز لینسیاں میں رکھی ہوئی ہیں یہ چھوڑے ڈیبیاں خالی ہوئی ہیں ان میں میں پھر نہ اسنا ہمیں مسالے رکھنے در رکھ لیے ہیں دیکھیں سابت بھی رکھیں پی سی وی تو میں سبز چائے میں پی سی وی ڈالتی ہوں یہ دیکھیں سنا یہ میرا ہوتی کے ساتھ ہے یعنی جو کیہے میںینا بنا PHIL میرا ہے ہوتی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہوتی کے ساتھ ایک ساتھ میں یہ ہے اور ایک سیدا پر یہ دیکھیں یہ ایک ساتھ میں توسرا کیبنٹ ہے اس میں یہ اوپرس چیزی نہیں آئی مسالات جان Cred یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں سبز چیزی ہیں یہ مسالے پیس کے加ی پر ان ٹلائیں کالتا ہے تو انٹر کھائیں گو دلائیا Blessables بس spelling یہ دیکھیں ہمارے میری ہوڑی کے دونوں سائٹوں پر جو یعنی کی کیبنٹ ہے یہ دیکھیں جو ہوڑی کے دونوں سائٹوں پر جو میرے کیبنٹ ہے میں نے سارا اپنے مسال آجاد اور ایسا چیز رکھی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی جب آپ ایسے ہی ٹرن ہوں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بھی شیشے کا کورنر بنوا کے سارے اس میں اپنے گلاسز برا شیشے میں یہ دیکھیں ہموں نظر آ رہا ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں اب ہر کھڑکی یادی ہیسا اسی ساتھی اور کھڑکی کے ساتھ ایس ایک اور پہستی کورنر ہیی بنوا کے Ft کے ان کے ساتھ ہی جب آپ چیزیں چیزیں مو kamp بے صرف들이 ج Korean سکتا ہے میں نے یہ دیکھیں میں صرف پودے پر ہمیں اپنا رکھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کونے بے پو کرنر ہمیں بناثر filmmaking میں نے اس طرحقول کہ ہر لا Ellis국 cuimi بھلالPLANTS کی بہت اچھی لگتے ہیں کچھن میں بہت اچھا سا آتا ہے فریش بنا لگتا ہے اچھی سلوک آتی ہے یہ دیکھیں میری کھڑکی ہے اس پہ میں نے یہاں سے آتی بیسن لگا ہے میں نے ٹیپ کی اوپر ایسے کے لیے کپڑا رکھا ہوا ہے اور ساہی دیکھیں دونہ سائی ڈا میں کھڑکی میں دونہ سر بے یہ پلانٹس بہت اچھا سا لگ رہ ہوتا ہے دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا کتنا اچھا سا لگتا ہے اچھا جی کھانا ادھر بس ریڈی ہونے والا ہے اب اس کو ہم لوگ تھوڑی دل لو فلیم پہ ڈاں کے رکھ دیں گے اچھا جی فرینڈ یہ ہو گیا ہمارا ریڈی کہ دیکھیں کتنا اچھا سا لگ رہا ہے تو اب اس میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑی سی میتھی اور یہ دیکھیں گرم سال ہے میں نے خود اس کو پیساوے میں جس میں آپ دوبارہ پیسوں گی تو پیر یہ آپ سے لازمی اس کی ریسپی ساری شیئر کروں گی تو اب اس میں ڈالتے ہیں چھوڑا سا چٹکی سا گرم سالہ اور باقی ڈالیں گے یہ سبز دھنیا اور گرین چلی یہ دیکھیں گرین چلی کو میں نے لمب لمبہ کٹا اچھا لگتا ہے تو یہ اٹ کرتے ہیں چلے جب ہم اس کو ذرا دے دھام جاتے ہیں تاکہ سبز مرچوں کی اور دھنیا کی خوشبوں اندر چلی جائے اچھا لگے گا اچھا جی فرینڈ یہ دیکھیں کھانا ہوں گے ہمارا ریڈی ہم لوگ اس کو آج کڑائی میں ہی کھائیں گے کیوں کڑائی میں کھانے کا زیادہ مزاد ہے تو ابھی بچے بھی آگئے ہیں تو میں انہیں کھانا سرف کروں گی تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے اچھا جی فرینڈ میرے چینل کو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ہر ویلوگ آپ تک پہنچیں اور آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور مجھے دعاوں میں یار رکھیں اپنا خیار رکھیں آج کا ویلوگ جہاں یائن کرتے ہیں کل ملے گی نیکس ویلوگ میں اوکے اللہ حافظ